اسلام علیکم کارٹن کے حوالے سے یہ ہمارا آخری ویڈیو ہے جس میں ہم کارٹن فائبر کے حوالے سے جس میں کہ ہم کارٹن فائبر کی مختلف اپلیکیشنز کو ڈسکس کریں گے اس نے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کارٹن فائبر کا انٹروڈکشن ڈسکس کیا کارٹن فائبر کی گروت پلانٹ کے اوپر ڈسکس کی کارٹن فائبر کا سٹریکچر ڈسکس کیا کارٹن فائبر کی مچورٹی ڈسکس کی اور ان سب چیزوں کا کارٹن فائبر کی quality پہ impact بھی discuss کیا اور کارٹن فائبر کی grading with respect to different parameter discuss کی تو اس کے بعد ہم نے کارٹن فائبر کی مختلف physical اور chemical properties کو پچھلی ویڈیو میں discuss کیا تو اس ویڈیو میں ہم summarize کرتے ہیں کہ کارٹن فائبر کو کن کن products میں ہم use کر سکتے ہیں تو کارٹن فائبر سے یہ سب سے زیادہ use ہونے والا نیچلر فائبر ہے اس سے ہم مختلف اسم کی products بنا سکتے ہیں جو casual wear کی ہوں laser wear sports wear household textiles and apparel تو اس کی مختلف products آپ کو دیکھنے میں ملیں گی جس میں کہ normal apparels بھی ہیں textile بھی ہیں sports wear بھی ہے اور casual wear بھی ہے home textiles میں اس کی bed sheets pillow cover up بھی ہیں these include highly absorbent bar towels and probes ڈینم وغیرہ تو چونکہ کارٹن فائبر بہت زیادہ absorbent ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے جو structure ہے وہ اس میں cellulose میں hydroxyl functional groups ہوتے ہیں وہ water molecules کو attract کرتے ہیں ان کے ساتھ hydrogen bonding بناتے ہیں تو اس وجہ سے کارٹن absorbent applications میں چاہے وہ troubles ہوں جو کہ absorb کرنے کے لیے ماشر کو absorb کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں یا پھر medical کی applications میں wound وغیرہ کی cleaning کے لیے body fluid کو صاف کرنے کے لیے جہاں پہ اس طرح کے material کی ضرورت ہو کارٹن کی یا کارٹن سے بنے products کی وہاں پہ ہم یہ ساری use کرتے ہیں یہ والی property use ہوتی ہے اور پھر یہی والی چونکہ یہ بہت زیادہ absorbent ہوتا ہے تو جیسا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی properties discuss کرتے ہوئے discuss کیا تو اس کا water کو absorb کرنا means کہ یہ sweat کو بھی absorb کرے گا اور sweat کو absorb کر کے یہ environment میں evaporate کروا دے گا تو وہ بھی پھر ایک comfort کو بڑھا دیتا ہے تو اس comfort کی property کی وجہ سے بھی یہ summer میں زیادہ استعمال ہوتا ہے پھر یہ جو summer wear ہے اس میں اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ socks underwear and most shirts and balances are made from from cotton کے یہ جو undergarments بھی اس سے بنتے ہیں اس کے بھی reason یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں properties ایک تو اس کا moisture کو summer میں absorb کر لینا اور دوسرا absorb کرنے کے بعد اس کو ایک تو خود heat کا conductive ہونا کہ یہ heat conductivity اس کی زیادہ ہے کہ body کی heat کو بھی environment میں dissipate کرتا ہے اور دوسرا moisture کو بھی dissipate تو ایک cooling effect moisture کے evaporate ہونے کی وجہ سے جب یہ moisture کو transport کرتا ہے away from body اور دوسرا جب یہ heat کو conduct کرتا ہے تو ان دونوں کی وجہ سے یہ جو cotton کی clothing ہے یہ بڑی comfort کے حوالے سے بہترین مانی جاتی ہے اس کا کوئی جور نہیں ہے تو bed sheets often are made of cotton cotton also is used in making knitting کے لیے knitting کی جو products ہوتی ہیں اس میں بھی use ہوتا ہے تو لیکن اس کا جو سب سے بڑا disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ یہ crease recovery اس کی بہت کم ہے wrinkles اس کو پڑ جاتی ہیں تو یہ آپ نے دیکھا گا کہ cotton کے جو clothing ہوتی ہے اس کو اگر press کرنا ہو تو اس کے لیے special اس کو wet کرنا پڑتا ہے یا پھر اس کو پر starch لگانا پڑتا ہے پھر جا کے وہ proper press ہوتی ہیں ان کے wrinkles recover ہوتے ہیں تو یہ اس کا drawback ہے cotton has good hand good tensile properties tenacity elongation اس کی reasonable ہے tenacity بھی اچھی خاصی سا trend ہے اس کے textile applications کے لیے elongation پانچ سے دس پرسنٹ ہے تو flexibility بھی ہے good resistance to abrasion اور ان properties کی وجہ سے پھر یہ abrasion کو resist بھی کرتا ہے اچھی abrasion resistance ہے excellent resistance to peeling اور peeling کے against بھی یہ resist کرتا ہے تو moisture in the fibers prevents build up of static charge تو آپ نے ایک فینامینا دیکھا ہوگا کہ باز clothing ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ purely polyester سے بنی ہوئی ہو تو وہ جب پہنی جائے تو بازوں میں یا ٹانگوں میں وہ charge build up ہوتا ہے یعنی کہ جسم کے جو بال ہیں وہ clothing کے ساتھ کپڑے کے ساتھ چھپک رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ static charge build up ہو جاتا ہے اور اس charge کو dissipate ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتی یعنی کہ کوئی mechanism نہیں ملتا تو cotton میں cotton کی clothing میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ charge build up اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں پتا ہے کہ پانی جو ہے وہ conductor ہے electricity کا electric current کا electrons flow کر سکتے ہیں تو cotton سے بنی ہوئی clothing میں جب moisture اچھی خاصی وہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر اس میں جو charge build up اس لیے ہوتا کہ charge dissipate ہو جاتا ہے اور جو پیور پولیسٹر کی clothing ہوتی ہے اس میں charge build up ہو جاتا ہے پھر وہ ایک discomfort بھی feel ہوتی ہے اگر charge زیادہ build up ہو جاتا ہے clothing میں تو وہ body کو discomfort بھی feel ہوتی ہے تو اس میں moisture کے زیادہ absorbency کی وجہ سے ایک comfort کا پہلو یہ بھی ہے کہ static charge build up نہیں ہوتا تو in addition to the textile industry cotton is used in fish nets تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ apparel کے حوالے سے پہننے کے حوالے سے جو مختلف products ہیں وہ بن جاتی ہیں home textile کی products بن گئی under garments کی products بن گئی یا پھر اس کے بعد کچھ اس کے technical applications بھی ہیں جس میں medical applications بھی آ جاتی ہیں technical applications بھی ہیں یا پھر industrial applications بھی ہیں جس میں کہ fish net کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے fish nets products بنانے کے لیے coffee filters بنانے کے لیے gun powder ٹھیک ہے بنانے کے لیے یا پھر cotton paper بنانے کے لیے and in book binding یا book binding کے لیے so synthetic fibers have largely replaced its use industrial and technical textile applications لیکن آہستہ آہستہ جو synthetic applications fibers ہیں انہوں نے اس کی جو cotton fiber کے technical applications ہیں اس کو آہستہ آہستہ replace کر دیا ہے اب technical applications کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ synthetic fibers use ہوتے ہیں لیکن cotton fiber بھی اس کی بھی وہ particular nations میں استعمال ہوتا ہے تو یہ تو تھا cotton fiber کے حوالے سے ہم نے اس کی applications پڑھیں تو cotton fiber کے بعد جو دوسرے serilose fibers ہیں ان میں ان کو ہم next study کریں گے لیکن ان fiber کے ساتھ ان کا difference دیکھا جائے تو چونکہ یہ serilose fiber ہے تو serilose کی جو quantity ہے وہ باقی fibers کی نسبت اس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے باقی fibers کی نسبت باقی جو serilose fibers ہیں ان کی نسبت یہاں پہ cotton کے اندر serilose content جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ تھی cotton fiber کے حوالے سے discussion next week ویڈیو میں ہم cotton کی کچھ اور varieties جیسے bt cotton or garden cotton یا colored cotton ہے اس کو discuss کریں گے جیسے